عرون صاحب سیاست کی بات ہوگی یوکرین کی بات ہوگی مگر بہت سارے دن گزر گئے بھارت کے حوالے سے بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حجاب ایک بے ضرر سا عمل ہے اس سے خطرہ کس بات کا ہے حکومت کو وہ بڑا دلچسپ کل ایک منظر میں نے ایک ٹی وی پہ دیکھا یعنی سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا تھا مگر وہ میرے وہ بالکل واضح نہیں تھا کہ وہ یورپ کا کوئی چینل آئی یا امریکہ کا کوئی چینل آئی اس میں ایک انڈرپنڈنٹ آدمی اس سے پوچھا جاتا ہے کوئی جنرلسٹ ہے یا انٹلیکچول ہے کوئی نون آدمی نہیں تھا وہ تو مشہور لوگوں میں سے نہیں تھا جی بالکل تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسئلہ کیا ہے اس نے کہا انڈیا میں مسئلہ یہ ہے افسوس کی یہ چھوٹا سا ہے وہ کوئی رومال ہوتا ہے بڑا تو میں وہ آپ کو دکھا تھا کہ وہ اس نے کیا کر کے دکھا اس نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو گرے میں ڈالیں وہ جو زافرہ نہیں ہو شاہ لیں پھر تو ٹھیک ہے سر پہ آ رہا ہے اور اگر یہاں رکھ ڈال دیں اس کو تو یہ بہت بڑا کرائیم ہے چینج کا فاصلہ ہے چینج اچھا یہ مسئلہ ہے جی بات یہ ہے انڈیا جو ہے نا وہ اس راستے پہ چل نکلا ہے جس پہ ہٹلر چل نکلا تھا جس پہ مسلینی چل نکلا تھا جس پہ فاطمی سلطنت مصر میں آخری دنوں میں چل نکلی تھی جس پہ سلی بھی چل نکلے تھے یعنی وہ مسلمانوں پہ تو حملے کرتے تھے راستے میں آپس میں لڑتے تھے راستے میں جب ملک آتا تھا اسی کو لوٹ لیتے تھے ٹھیک ہے نا جی یہ جب قوم بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ اتنی شدید نفرت کا ہی جان کا شکار ہو جاتے ہیں امریکہ میں بھی یہ پروسس شروع ہو چکا ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے دنیا بدلتی رہتی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے نا وہ اس دنیا کو بدلتا رہتا اور وہ کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں ملک آتا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں تاقت آتا کرتا ہوں ٹھیک ہے جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں اس پہ پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں انڈیا بہت مشکل سیچوشن میں بھز گیا اور امریکہ بھی اچھا اب اس کے نتائج کب نکلیں گے اس کا کئی چیزوں پر نحصار ہے کیا نکلیں گے کب نکلیں گے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں چلے ابھی سیاست کی بات کریں حرون صاحب پیپلز پارٹی نے پورا پلان دے دیا چھے مارچ کو اسلامباد پہنچ جائیں گے امران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یہ ان کا پلان ہے نہیں تو نو کانفیڈنس کہاں گے ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سب ایک جگہ پہ ایک نکتے پہ متفق ہیں کہ نو کانفیڈنس ہوگا مگر مارچ ہمارا رہے گا اوہو بھئی یا نو کانفیڈنس کریں یا مارچ کریں مارچ کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اوہو بھئی مارچ میں تو منتف مارچ میں ایک مہینے کے بعد پختونخواہ میں تو الیکشن ہے ہاں اکتیس مارچ کی تاریخ ہے اچھا وہ الیکشن کو معمولی اکثر سائز ہوتی ہے آپ کو پورے صوبے میں ایک ایک کانسلر کے لیے سیٹوں کی الارٹمنٹ کریں گے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ٹکٹ دینا ہے وہ این پی اس میں پھزی ہوگی جمعید علماء اسلام اس میں پھزی ہوگی اور بھی اپوزیشن پارٹی اس میں پھزی ہوں گی اچھا ادھر یہ کراچی میں بھڑا بھڑا ہوا ہے بلدتی اداروں کے اختیارات کا ایک انچ پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں نہ مصطفیٰ کمال نہ جمعید علماء اسلامی نے سب سے زیادہ محنت کیے مصطفیٰ کمال اور نہ ایم کیو ایم اور نہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے تو وہ اپنے جھگڑے نے مٹائیں گے پھر ان کے مقدمات پھر زرداری صاحب کی حالت کیا ہے سہت ان کا کیا عالم ہے ان کا تو مارس تو بلاول نہیں کرنا ہے زرداری سب کا کیا لے وہ گھر سے بیٹھ کے کچھ ہدایات جاری کر دیں گے ارنسا ہدایت ہی وہ دیتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں زرداری صاحب کا بغایر کیا سے ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا اٹھ کے گاڑی پہ بیٹھ کے پانچ منٹ کے لیے منصوریں نہیں جا سکتا وہ اپنے اپنی مصیبتہ پڑھوئی ہے پھر دیکھئے یہ اس بات کو اتنی دفعہ دھو رہا ہے مگر مجبوری ہے جو صحیح بات ہے اس کو دھونا نمبر بات پھر ترین گروپ پہ آ پڑی ابھی ان کا اس وقت کانا ہو رہا ہے لوہر میں آن چودری کی دعوت ہوئے سنا ایکٹیو ہو رہے ہیں دوبارہ سے وہ لوگ اچھا نہیں ایکٹیو کیا ہیں یہ ایکٹیو وہی خاموشی بس اختیار کیے ہوئے تھے بات یہ ہے کہ وہ نکال دو سے درہ ادنان عدل حیب کو دیکھیں ملائیے پلیز وہ اپنا ہٹا دو سکتے ہیں مگر کانسیچوشن کیا کہتا ہے اس کے بعد ان کی رکھ رہی ہے تو ختم ہو جائے گی وہ تو پارٹی کے ممبر ہیں تو نہیں حکومت کیسے بنے گی پھر یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب ڈیڑھ سال کی چیف منسٹری سے کم تو کسی چیز پر راضی نہیں ہے سب کو پتا ہے جوزر شداد نے بھی کہہ دیا انہوں نے بھی کہہ دیا اس کی زمانت کون دے گا میں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کتنی پیچھت گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر تو بات کر لیتے ہیں ادنان عادل صاحب اس لیے ترزیہ کار ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ترین گروپ کے حوالے سے جس طرح سے حرون صاحب نے بات کیا حرون صاحب آپ کا نقطہ بڑا ویلڈ تھا ادنان عادل صاحب سے بات کیا ادنان صاحب یہ سمجھائیں میں پوری طرح نہیں سمجھ سکا اگرچہ ایک حد تک واضح ہے کہ کیسے اپنا ترین گروپ کے لوگ نائل کیسے ہو جائیں گے اپنا نو کانفیڈنس میں اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں حرون صاحب دیکھئے جو نیشنل اسمبلی میں ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں وہ کوئی آزاد طور پر الیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو جب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں تو ڈیفیکشن پلاؤز ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے یعنی اگر وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تحریک ادم اعتماد میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں تو وہ ناہل ہو جائیں گے اس وقت کے لیے یہ نہیں کہ عمر تاہیات ناہل نہیں ہوں گے اسمبلی سے ناہل ہو جائیں گے ان کی رکنیت ختم ہو جائے تو وہ عمران خان کے خلاف تو ان کا ووٹ پڑھ سکتا ہے لیکن نئی حکومت بنانے کے لیے پھر ان کا ووٹ نہیں پڑھ سکتا ہے حکومت تو نہیں بنے گی ہاں حکومت نہیں بنے گی تو پھر چوزری پرویز علیہ چیف منسٹر کیسے بنیں گے اور چیف منسٹر نہیں بنیں گے یہ میں بات کر رہا ہوں نیشنل اسمبلی کی نہیں نہیں سوال پنجاب کی نہیں میں بات کر رہا سوال یہ ہے کہ جب نئی حکومت ہی نہیں تشکیل پاسکے گی اور ہر طرف ایک افرہ تفریح پھیل جائے گی تو وہ کابلی کا اور نون لیگ کا سمجھوتے میں اور بھی بہت سی رکاٹیں وہ پھر کیسے ممکن ہوگا جی وہ میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے فرض کیجئے پنجاب کی صورتحال لے لیں پنجاب میں جو لوگ آزاد امید وار الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے بعد میں تحریک انصاف جوائن کی جہانگیز ترین کی وجہ سے ان پر ڈیفیکشن کلاؤز لاغو نہیں ہوتی اچھا ان پر نہیں ہوتی اچھا فرض کریں کہ وہ الگ ہو جاتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے تو پرویز الہی وزیرالہ بنیں گے تو رحم و کرم پر تو نون لیگ کیوں گے نون لیگ جب چاہے گی فٹا کھیج لے گی ان کا تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے اور وہ چاہتی بھی الیکشن ہی ہے دو مہینے میں الیکشن چاہتی ہے تو انہوں نے کہہ دیا اپنا خورم دستگیر کہ پنجاب میں کوئی آفر ہم نہیں دیں گے چودری کو اور چودری شجاہد صاحب نے یہ میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں پوری طرح میں نے تصدیق ہے چودری شجاہد صاحب نے صاف کہہ دیا کب ہے ڈیڑھ سال کے لیے پرویز علیہ کو بطور چیف منسٹر کے ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس پہ بات شروع ہو سکتی ہے اور وہ پھر یہ ہے کہ زمانتوں کا مسئلہ ہے تین دفعہ وہ وعدہ کر کے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ توڑ چکے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ کاف لیگ کے مفاد میں ہیں وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اور اگلے الیکشن میں ان کے لیے اپنی سیٹے بھی جیتنا مشکل ہو جائے گا ان کے ایمیج کو بہت نقصان ہوگا ہاں وہ جیتے تو پی ٹی آئی کے وہ ووٹوں کے ساتھ ہی ہیں نا یعنی ان کے بوٹ پی ٹی آئی کے بھی شامل تھے ان کے اپنے بھی ووٹ تھے لیکن ایم کی ایم کو تو سیٹ کرتا ہے نا تبدیلی اگر ہوتی ہے انہیں تو تین وزارتیں مل جائیں گے نا دیکھیں تین وزارتیں تو امدان خان بھی ان کو ایک آدھی وزارت اور دے سکتے ہیں وہ صرف ایک وزارت کے لیے پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ان کا ایک دائمی جھگڑا ہے سندھ میں جس نے ان کو محروم رکھا ہے ایون کراچی کے اختیارات سے وہ اس کے ساتھ کیوں ہاتھ میں لائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتحادی جماعتیں ٹوٹیں گی جہاں گیر ترین گروپ کے اوپر اس لیے زیادہ انحصار ہے مگر اس کے اوپر بھی مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اتحادی نہیں چاہیں گے ادنان صاحب مجھے ایک بار بتائے گا ایک ایک مختصر سوال ادنان صاحب سبجھے اہل صاحب کرنے چیزیں مکمل نہیں ہو پاٹیں